السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں میں دس ایسی چیزیں کاؤنٹ کرانے والا ہوں بتلانے والا ہوں شمار کرانے والا ہوں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر کسی سے ان چیزوں میں سے کوئی چیز سادر ہو جائے ان کاموں میں سے کوئی کام ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں سے روزوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ سلامت اور باقی رہتا ہے کیا ہیں وہ چیزیں آپ غور سے سن لیں دماغ میں بٹھا لیں اور اگر آپ کے ساتھ ان باتوں میں سے کوئی معاملہ ہو جائے تو پریشان نہ ہوں پہلی چیز بلا اختیار گرد و غبار حلق میں چلے جانے سے آپ راستے میں چل رہی ہیں دھول اڑی اور آپ کا مو کھلا ہوا تھا وہ دھول اڑ کر کے آپ نے چاہا نہیں خود اڑ کر کے آپ کے حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بلا اختیار اور اگر آپ نے جان بوچ کر مٹی ہے دھول اپنی حلق میں پہنچائی تو پھر اس سے روزے پر فرق پڑے گا اگر آپ نے بلا اختیار آپ کے ساتھ بلا اختیار ایسا ہوا ہے تو پھر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا دوسرے غسل کرتے ہوئے کان میں پانی اگر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غسل کر رہا ہے اور پانی بے احتیاطی میں کان میں چلا گیا تو کان میں پانی چلے جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نمبر تین احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں کسی مرد کو یا کسی عورت کو نانے کی ضرورت پڑ جائے غسل اس پر واجب ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب نانے کی ضرورت پڑے غسل واجب ہو تو پھر غسل کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے روزے کا وقت ناپاکی کی حالت میں نہیں گزارنا چاہیے نمبر چار قیعہ الٹی ہو جانے سے اگر کسی کو خود بخود الٹی ہو گئی قیعہ ہو گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا نمبر پانچ ایسا انجشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا جس کی دوا ڈائریکٹ میدے اور دماغ میں نہیں پہنچتی کوئی ایسے انجشن ہے نورمل ایسے ہی ہوتے ہیں انجشن جس کی دوا ڈائریکٹ براہ راست دماغ یا میدے میں نہیں پہنچتی تو نورمل جو انجشن اور ٹیکے ہوتے ہیں ان کے لگوانے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کسی انجشن اور ٹیکے کی دوا ڈائریکٹ دماغ پر یا میدے پر اٹیک کر دیئے تو پھر اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے نمبر چھے مسواق کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ٹوت پیسٹ استعمال کرنے سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے مسواق سے مکرو بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے ٹوت پیسٹ نہ استعمال کریں روزے میں مسواق کا احتمام کریں نمبر ساتھ خوشبو لگانے سے عطر لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نمبر آٹھ آنکھ میں دوا ڈالنے سے سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نمبر نو وکس یا بام وغیرہ آپ نے اپنی بدن یا بوڈی اور سر میں درد کے وقت اگر وکس یا بام لگا لیا تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا نمبر دس گالی دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کی زبان سے گالی نکل گئی یا اس نے دے دی تو اس سے بھی روزہ متاثر ہو جائے گا نہیں روزہ گالی دینے سے خراب نہیں ہوگا نہیں ٹوٹے گا لیکن یاد رکھیں گالی دینا خود ایک گندہ قلیز برا کام ہے بلکہ گالی دینے سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن علماء نے لکھا ہے روزے کی طاقت ختم ہو جائے گی روزہ مکرو ہو جائے گا تو یہ دس چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں ایسی پیش کی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ